تمام حمد اس خالقِ ازل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز تولابہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت ہشتم ہے اور حصہ نصر میں سے آج تین اسباق ہیں جنہیں ہمیں اچھی طرح سے کرنا ہے آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان تین اسباق کی مشک کو پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں آج ہمارے پاس تین اسباق ہیں ایک دریا کی کہانی ایک ہاکی اور ایک کا انوان ہے لانس نائک حسین شہید آئیے ان تین اسباق کی جتنے بھی مشک ہے اسے اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں جی عزیز تولابہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سبق ہے وہ ہے لانس نائک لال حسین شہید ان کی مشک کو پہلے پڑھیں گے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی کتاب کی مشک پہ آ جائیے اور اسے اچھی طرح سے دیکھتے جائیے گا پہلا سوال ہے ہمارے پاس 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے جواب 1965 کی جنگ میں دشمن نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا ان کی بہادری کی وجہ یہ جنگ اہمیت کی حامل ہے سوال نمبر دو ہے پلاتون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا جواب پلاتون کمانڈر نے جوانوں سے کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ مسلسل گولہ باری کر رہا ہے ہمیں آگے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی پیش قدمی کو روک نہ ہوگا تیسرا سوال ہے لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا جواب لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر دشمن کے اوپر دستی بم نشانے پر گرا کر جلد ہی دشمن کا صفایہ کر دیا اور چوکی خالی کرا لی سوال نمبر چار ہے مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے جواب مرتے وقت لال حسین کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا پانچمہ سوال حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا جواب حکومت پاکستان نے لال حسین کے کارنامے پر تغمہ جرہ دیا یعنی کہ بہادری کا جو تغمہ تھا وہ ان کو دیا گیا سوال نمبر دو ہے جو کہ کسیر الانتخابی سوالات پر ہے لہٰذا یہ آپ نے خود کرنے ہیں یہ آپ کے خود سے کرنے والے ہیں اور سوال نمبر تین بھی ہے یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ یہ الفاظ معنی پہ ہے اور یہ میں کروا چکا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر چار ہے سبق کے مطابق الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں یہ بھی آپ کو خود کرنی ہے اس کے بعد جو پانچمہ سوال ہے یہ میں کرواتا ہوں آپ اسے اچھی طرح سے دیکھے گا درز الالفاظ کے واحد لکھیں مثالیں جمع ہے اور واحد ہے مثال حالات جمع ہے واحد ہے حالت سفیں جمع ہے اور سف اس کی واحد ہے ادارے جمع ہے اور اس کی واحد ہے ادارہ جیالے جمع ہے اور واحد ہے جیالہ جی پیارے بچو یہ تھا ہمارے پاس سبق لانس نائک لال حسین شہید ہم نے اس کی مشک کو اچھی طرح پڑھ لیا اب ہمارے پاس جو دوسرا بنتا ہے سبق وہ ہے حاقی ہمیں اسے پڑھنا ہے اور اس کی مشک کو دیکھنا ہے آئیے اس کی مشک کو دیکھتے ہیں اور اس کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب دیتے ہیں پہلا سوال ہے پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے جواب حاقی پاکستان کا قومی کھیل ہے سوال مردو ہے کھیل ایک کھلاڑی میں کیا اوصاف پیدا کرتا ہے اوصاف یعنی اچھی خوبیاں جواب کھیل سے کھلاڑی کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے وہ اصول و ضوابط کی پبندی کرنا سیکھ جاتا ہے کھیل کھلاڑی میں فراخ دلی یعنی بڑا حوصلہ بلند حوصلگی اور مسلسل محنت کرنے جیسے اوصاف پیدا کرتا ہے سوال نمبر تین ہے پاکستانی حاقی کے چند نام اور کھلاڑیوں کے نام لکھیں جواب نصیر بندہ آتف حمیدی منیر ڈار اصلاح الدین منور الزمان سمی اللہ اختر رسول حسن سردار منظور جونئر رشید جونئر اور اس کے بعد سلیم شروانی اور شہناز شیخ وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو حاقی میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں سوال نمبر چار ہے سبق حاقی کے مطابق سطر علف کے الفاظ کو سطر بے میں دیئے گئے ان کے متعداد الفاظ سے ملا دیں آئینے ملا لیتے ہیں نکامی کامیابی قدیم جدید مجبور مختار شہرت گمنامی کلیل کسیر آغاز انجام سوال نمبر پانچ ہے درزل الفاظ کی جمع لکھیں اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر چھے ہیں اور سبق حاقی کے مطابق خالی جگہ پور کریں یہ آپ نے پیارے بچوں خود سے فل کر لینی ہے اچھی طرح سے ان کو مکمل کر لینا ہے اب سوال آگیا ہمارے پاس ساتھ اس سوال کو پڑھتے ہیں مندرجہ زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانس واضح ہو جائے یعنی مذکر الفاظ ہے تو جملے بھی مذکر استعمال ہو مونس ہے تو جملے میں بھی وہ مونس استعمال ہو رہا ہو کھیل مذکر ہے حاقی پاکستان کا قومی کھیل ہے کمزوری مونس ہے کامیاب کھلاری مخالف کھلاری کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے معلومات مونس ہے ہر مسلمان کو اسلام کی بنیادی معلومات کا پتہ ہونا چاہیے ناکامی مونس ہے ناکامی انسان کو اپنی غلطی دور کرنے کا مواقع فرام کرتی ہے صحت مونس ہے کھیل کود سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے سنگین یہ بھی مونس ہے مریض کی حالت بہت سنگین تھی گھاس یہ بھی مونس ہے گھاس جانوروں کے چارہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے جو کہ آپ کو خود کرنا ہے غلط درست فکرات کو آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کے خود سے کرنے کا ہے اسے اچھی طرح سے آپ نے کر لینا ہے جی پیارے بچوں اب ہمارے پاس جو نظم ہے وہ ہے دریا کی کہانی اس نظم کو جتنی بھی مشک ہے اس کو ہمیں اچھی طرح پڑھنا ہے آئیے اس نظم کی مشک کو پڑھتے ہیں یہاں پہ مختصر جوابات موجود ہیں آئیے ان سوالات کو پڑھتے ہیں نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے جواب میں ایک دریا ہوں میری طاقت پانی اور میری پہچان مسلسل چلنا ہے مجھے میری جوانی تھکنے نہیں دیتی سوال نمبر دو چٹانوں کو چاہ کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے جواب چٹانوں کو چاہ کرنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ چٹانوں کو توڑ کر میں میں نے ان سے اپنا راستہ بنایا ہے چٹانوں کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے بعد سوال نمبر تین آجاتا ہے دریا کیسے خوشحالی کی راحت بنتا ہے دریا کا پانی فصلوں میں سے گزرتا ہوا انہیں سیراب کرتا ہے تو فصلوں میں خوشحالی آتی ہے سوال نمبر چار ہے اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا جواب اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ اس لیے کہا ہے کہ یہ رکتا نہیں سفر کرنے سے گھبراتا نہیں ہے سوال نمبر چھے ہے دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں جواب دریا کی روانی نے پہاڑوں کی چٹانوں کو توڑا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور زمین پر اپنا رو و دب دبا قائم کیا ہے جی پیارے بچو اب ہمارے پاس آگے ہے سوال نمبر دو جیسے میں گزشتہ تمام مشکوں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی غلط درست وہ آپ نے خود کرنے ہے خالی جگہ وہ خود کرنی ہے اور اس کے بعد کثیر و انتقابی سوالات وہ آپ کو خود کرنے ہیں لہٰذا سوال نمبر دو بھی کثیر و انتقابی سوالات پر ہے جو کہ آپ کو اچھی طرح سے خود کرنا ہے اب میرے پاس سوال جو سوال نمبر تین ہے اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں الفاظ کی متعداد کون کون سے ہیں اور ان کے جملے کیا بنتے ہیں راحت اس کا الٹ ہوگا تکلیف اور اس کا جملہ بنے گا رات کی پور سکون نین جسم کو راحت دیتی ہے حقیقت اس کا الٹ ہے افسانہ یہ حقیقت ہے کہ انسان فانی ہے ذرخیزی اس کا متعداد ہوگا بنجرپن زمین کی ذرخیزی پانی کے بغیر ممکن نہیں طاقت اس کا متعداد ہے کمزوری پانی ہی فصلوں کی اصل طاقت ہے خوشحالی متعداد ہے بدحالی اچھی پیداوار ملک کو خوشحال بنا دیتی ہے اس کے بعد ہم ہمارے پاس سوال نمبر چار ہے جو کہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں یہ بھی میں نے کروا دی ہوئے ہیں لہٰذا یہ بھی آپ کو اچھی طرح سے خود کرنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر پانچ ہے نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصر مقامل کرنے ہیں لہٰذا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو اچھی طرح سے خود کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر چھے ہے درزیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں یہ ہمیں کرنے ہیں آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے نظم دریا کی کہانی کا مرکزی خیال لکھئے آئیے اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں ڈاکٹر محمد صالحہ طاہر نے دریا کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ دریا کی طاقت پہچان روانی جوانی کیا ہے اور دریا نے کس طرح اپنا روب جمال جمع رکھا ہے زمین پر اور فصلوں کو اس نے کیسے سرسبز و شداب کیا ہے راہوں کو صاف کرتا ہے دریا رکھتا نہیں اور نہ آرام کرتا ہے مسلسل چلتا رہتا ہے کسی دیوانے کی طرح گھبراتا نہیں ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آٹھ ہے اور سطر علف میں دیئے گئے الفاظ کو ہم آواز الفاظ سطر بے میں تحریر کرنے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جیسے کہ سطر علف میں ہے طاقت اور اس کا ہم آواز ہم کافیہ لفظ بنتا ہے راہت گبرانہ سطانہ کہانی پانی چاک خاک سناتا بانٹا پہچان زمین جی پیارے بچوں اس کے بعد سوال نمبر نو ہے جو اس مشکہ آخری سوال ہے یہ الفاظ کی جمع پر مشتمل ہے آئیے اسے پڑھتے ہیں اور اس کے الفاظ کی جمع بناتے ہیں جی پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے تین انوانات کو دیکھا ان میں سے ایک نظم تھی دو اسباق تھے ہم نے ان کی مشک کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے اور مشک میں جو جو چیزیں کرنے والی تھیں وہ میں نے کروا دی چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خود کرنی ہیں جن میں سے چار سوال بنتے ہیں کسیر انتخابی سوالات خالی جگہ الفاظ مائنی اور جو غلط درست ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے کرنے ہیں یہ آپ کے خود کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی